اور چین کا علاقے میں بھارت کی اجارہ داری ختم کرنے کا متصوبہ بیجنگ نے نیپال کو گوادر سے ملانے کے لیے ہمالیا کوریڈور منصوبے کی تجویز پیش کر دی چین نے ہمالیا کوریڈور منصوبے کی تجویز پیش کی جس کے تحت نیپال کو گوادر سے ملائے جائے گا یہ تجویز چینی وزیر خارجہ وانگ جی نے نیپال افغانستان کے وزرائے خارجہ اور پاکستان کے وزیر معاشی ترقی کے ساتھ ویڈیو کانفرنس میں پیش کی ہے چینی وزیر خارجہ وانگ جی نے ٹرانس ہمالیا رہداری کی تعمیر اور سی پیک کو افغانستان تک توسید دینے پر بھی زور دیا ہے ٹرانس ہمالیا رہداری نیپال کو طبعت اور سنگ کیانگ کے راستے گوادر سے ملائے گی جس سے نیپال پر بھارت کی تاریخ کی گریفز کمزور ہوگی جبکہ اسلام آباد کی تجویز پر بیجنگ کی سی پیک کو افغانستان تک توسید دینے کی توسیق سے بھی وہاں قدم جوانے کے بھارتی انکانات مادوم ہو گئے ہیں ادھر امریکی تنگ ٹینک کے سینئر تجزیہ کار انڈیو سمال کے مطابق چین سی پیک منصوبے کو افغانستان تک توسید دینے کے لئے تیار ہے مگر ابھی احتیاط سے کام لے رہا ہے اگرچہ اس کی ایک وجہ سیکیورٹی صورتحل ہے تہام امریکہ کے ساتھ الجھنے بھی چینی اندازوں پر اثر انداز ہو رہی ہیں افغانستان سے جاری فوجی انخلاق کے دوران بیجنگ اور واشنگٹن کے مابین افغانستان میں رہداریوں کی تعمیر پر حسابقت بڑھنے لگی ہے ان مجوزہ تجارتی اور توانائی کی رہداریوں کا مقصد شورج زدہ افغانستان کے راستے وسط ایشیا کو جنوبی ایشیا اور مرشق کے وسطہ سے ملانا ہے جبکہ دونوں ملکوں کی اس کشمکش میں پاکستان ایران اور بھارت بھی شامل ہے جو کہ دونوں بڑی طاقتوں کے ساتھ اپنے تعلقات میں توازن پیدا کرنے کے خانہ ہیں